ہاں جی دوستو دوستو گریس سائپرس میں پاکستانیوں کے لئے خطرے کی گنٹی بچ چکی ہے ایشینز کے لئے خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہوئے ہیں ابھی گریس سائپرس میں صاف سائپرس گورنمنٹ نے کہہ دیا جی ایشینز کو اب سائپرس میں اللہ نہیں کیا جائے گا سیادہ سخت کی جائے گی بارڈر پر بھی اور کیمپ میں بھی جو بھی ایشینز نے آئیں گے ان کو ہم ڈیپورٹ کر دییں گے ان کو بلکل سٹی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جیسے ہی وہ کیمپ میں انٹر ہوں گے اسی وقت ان کے ڈیپورٹ کا جو اکسس ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اب سائپرس میں سٹی کرنے کی اجازت بہت مشکل سے ملے گا یہ سائپرس گورنمنٹ کا کہنا ہے تو اسی لئے اب حالات اور زیادہ خراب ہو گئے امیگریشن بہت سختی کر رہی ہے جی اور دوستو سائپرس گورنمنٹ اس وقت بہت سخت ایکشن لے رہی ہے بہت سختی ہو گئی ہے وہ نا جے پولیس اور امیگریشن جو ہے دونوں پہ ہی اپنا وہ ریسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں ان لیگل یا گیشنز ہیں وہاں پہ وہ کوئی ریسٹ کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے نا لاسٹ رہی ہے تین دن پہلے امیگریشن آفیس ہے سائپرس کے اندر جہاں پہ اگر کسی کی جو کیمپ میں آئے ہوئے تھے کسی کی فائل دوبارہ کلوز ہو گئی ہے چھ مہینے بعد یا سال بعد تو پہلے تو فائل ایک سال بعد کلوز ہوتی تھی لیکن اب یہ بھی چینج ہو گیا اب تقریباً فائل جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ ایک سال نہیں بلکہ آپ یوں لگا لے چار مہینے یا چھ مہینے گزارتی ہے آئی منٹو سے آن رہتی ہے اس کے بعد وہ کلوز کر دیتی ہے اور میری فائل خود سکس منتھ آن رہی ہے اس کے بعد کلوز ہو گئی ہے میں انٹرویو دیا ہوا ہے دیکھیں ابھی انٹرویو کا ریپلائی آنے میں بہت ٹائم رکھتا ہے منیموم انٹرویو کا ریپلائی بھی چار سے پانچ منتھ بعد ہی آتا ہے اور اسی ویسے کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی ہیں اور لاسٹ نین دن میں امیگریشن آفیس جا کے انہوں نے ٹوانٹی فائیو جو گئے ہوئے تھے لوگ انٹرویو دینے ایک دن میں وہ پچیس لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان سب کو سب کو ارشت کیا اور ان میں سے آلماس سب ہی کی فائل کلوز تھی صرف ایک دو کو چھوڑ کے ان کو انہوں نے جن کی فائل اون تھی ان کو انہوں نے ٹھیکیا چھوڑ دیا لیکن جن کی کلوز تھی ان کو اب انہوں نے ارشت کر لیا اور نیکٹ ویک ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے آپ یہ سمیلے ڈیپورٹ وہ ہو چکے ہیں بس اب ان کو وہ ٹکٹ وغیرہ ملنے ہی باقی ہے یہ سین ہو گیا ہاں جی تو سائپرس گورنمنٹ نے جیسے کہ سب کو کہہ دیا جی اب آپ نہ آئے اور اس نے جو یورپی یونین کی جو ان کی ایک 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 ارگنیزیشن ہے یو این اس میں انہوں نے کہا جی ہم سائپرس پہ ہم اور زیادہ جو ہے نا وہ ریفیجیز ہینڈل نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں آلموسٹ کہا گیا جی پچھلے تین سال میں دوزار اٹھارہ سے لے کے اکیس تک کا جو ڈیڈا تھا اس میں انہوں نے بولا ہے جی کامو پیش جو ہے وہ اسی ہزار جو ایشنز ہیں وہ آئے ہیں سائپرس اسی ہزار ایشن آپ کچھ سوچے تین سالوں میں سائپرس کا کتنا کتنا ان کے اوپر برڈن ہو گیا سائپرس کے اوپر بھی اور اسی لیے سختی پہ زیادہ ہو گئی اور اب جونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور گورنمنٹ چینج ہونے کے ہی وجہ سے یہاں وہ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں ابھی دوزار تئیس کا جیسے ہی پہلا دوسرا مہینہ تھا بہت زیادہ سختی تھی دو تین مہینہ انہوں نے آرموسٹ ساڑھے تین سو دو تین سو دیپورٹ کر دی ہیں ایشین پولین میں کچھ ہیں جو فریکنز بہت کم دیپورٹ ہوتے ہیں زیادہ تار ایشین کو ہی دیپورٹ بگرہ کر رہے ہیں آہا جی دوستو سائپرس میں بہت زیادہ خراب ہو گیا اور جو فیلال نیوز چلیا اس کے مطابق آل موسٹ ایک یا دو مہینہ بہتر ہو جائیں گے سختی بھی کم ہو جائے گی اور می بھی می بھی پکی بات نہیں لیکن می بھی کہ دوبارہ پیپرز وغیرہ اوپن ہو جائیں تو اس لیے فیلحال سائپرس جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا پروگرم پوسٹ پون کر دیں ایک دو مہینے کے لیے ایک دو مہینے بعد آنے کی ٹرائی کریں ابھی فیلحال سائپرس نہ آئے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان سے سائپرس اس وقت ویزا کموں پیش دس بارہ لاکھ کے آس پاس پہت رہا ہے تو اتنا مہنگا ویزا لے ہیں اور اتنے پیسے لگوائیں لیکن پھر بھی کوئی فیدہ نہ ہوگر آپ لوگ یہاں پر سپری جنت ہے وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یورپ ہے وہاں پہ پاسپورٹ ملے گا بلکل کچھ ایسا نہیں آئی فیلحال کے لئے تو چلیں ٹھیک ہے پھر آپ اپنا خیار رکھیں گا میدھ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند ہوگی اوکے رکھیں گا گا ٹھیک بگ گا گ گ گ گ گ گ موسیقی